اور شاہین باغ کا جو احتضاز ہے یہ احتضاز کوئی شامیانہ کا نام نہیں ہے کوئی گدہ جو بیٹھنے کے لگاتے ہیں یا کوئی کرسی آج بھی اچھاتے ہیں اس کا نام نہیں ہے شاہین باغ تو ایک احتضاز کی تہذیب ہے ایک انقلاب ہے یہ لے جانے کے بعد بھی وہ احتضاز جاری ہے میں شاہین باغ کے تعلق سے یا ہر وہ ریاست اسٹیٹ جہاں خواتین مہینوں سے احتضاز کر رہی تھی میں ان سے میرا یہی نظریہ تھا کہ اخلاقی اعتبار سے چند دنوں کے لیے ختم کر دے جب پھر یہ حالات اچھے ہو جائیں گے اور حقوق کا پامال ہوگا تو یہ ہمارا ملکی حق ہے کہ پھر ہم پروٹیسٹ کریں اور شاہین باغ کا جو احتضاز ہیں یہ احتضاز کوئی شامیانہ کا نام نہیں ہے کوئی گدہ جو بیٹھنے کے لیے لگاتے ہیں یا کوئی کرسی آج بھی اچھاتے ہیں اس کا نام نہیں ہے پولیس نے صحیح ہے اس کو ختم کر دیا ہو اور پولیس نے صحیح اس کے پورے چیزوں کو لاری میں بھر کر لے گیا ہو شامیانہ گرا دیا ہو لیکن وہ احتضاز نہیں ہے شاہین باغ تو ایک احتضاز کی تہذیب ہے ایک انقلاب ہے یہ لے جانے کے بعد بھی وہ احتضاز جاری ہے اور وہ احتضاز کیا ہے دلوں کا اور ہندوستان کے ملک کے اندر اپنے حقوق کو اگر نہیں دے تو چھننے کا ایک صحیح طریقے کا احتضاز ہے اور ایک تہذیب ہے شاہین باغ یہ ختم ابھی نہیں ہوا ہے وہاں سے کرسیاں ختم ہو گئی ہے وہاں کے شامیانے اٹھ گئے ہیں تھوڑی در کے لیے خواتین گھر چلے گئے ہیں لیکن ان کی تحریک تمام کے دلوں میں اجاگر ہے اور بیدارگی ہے اور انشاءاللہ حق پورے ہو گئے تو یہ بیدارگی رہیں گے اور اگر حق پورا نہیں ہوگا تو پھر انشاءاللہ شاہین باغ بہت سارے ریاستوں میں نظر آئے گا انشاءاللہ پروٹسٹ جب تک ہمارا جمہوری حق ہے ہم انر پی سی اے اس کے مطالق ہم ہمیشہ لڑتے رہیں گے اگر جیسے حالات صحیح ہوں گے کھلیں گے انشاءاللہ شاہین باغ بھی پھر سے لگ جائے گا اور بلال باغ بھی انشاءاللہ پھر سے شروع ہو جائے گا اگر ہمارا جمہوری حق ہم کو نہیں ملے گا تو انقلابو 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 انقلاب زندہ باز زندہ باز زندہ باز